ایک ایسا قلعہ جہاں کی راجہ کی چھوٹی سی گلتی کے قارن اس کی پتنی نے جوہر کر لیا تھا ایک ایسا قلعہ جہاں کی راجہ نے اپنا سر کاٹ کر شیو کو چڑھا دیا تھا نمسکار دوستوں میں سلندر کمار حاضر ہوں ایک نئے قلعے کے اتھیاس کے ساتھ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سوائی ماداو پورجلے کے رن تھمبر قلعے کے بارے میں رن تھمبر درگ کا نرمان راجہ سجن ویر شیہ نے کروایا تھا اس کے بعد سے کئی اترا دکاریوں نے نرمان میں یوگدان دیا تھا اوالفجل نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ انیہ سب درگ ننگے ہیں یہ ہے بکتر بند ہے راو حمیر دیو چوہان کی بھومی کا اس قلعے کے نرمان میں پرمک مانی جاتی ہے علاؤدن کھل جی نے تیرہ سو عشوی کے دوران اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا تین بار ایس فل پریاشوں کے بعد علاؤدن کھل جی کی شینہ نے ایک جلائی تیرہ سو ایک میں یہاں قبضہ کر لیا تھا رن تھمبور درگ میں راجستان کا پہلا شاکہ سن تیرہ سو ایک میں علاؤدن کھل جی کے اتھیاسک آکرمن کے شمیہ ہوا تھا اس میں ہمیر دیو چوہان وشواس گات کے پرنام سورو ویر گتی کو پرابت ہوا تتھا اس کی پتنی رنگا دیوی نے جوہر کیا تھا اسے راجستان کے گورو سالی اتھیاس کا پرثم ساکھا مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جوہر ہمیر دیو چوہان کی ایک چھوٹی سی گلتی کی قرن ہوا تھا ہمیر دیو چوہان نے اپنی گلتی کا پسچہ تاب کرنے کے لیے مندر میں اپنی گردن کٹ کر بھاگوان شیو کو چڑھا دیا تھا اگر آپ یہاں گھومنے کے لیے آئیں گے تو آپ کو یہاں کن کن میں ہمیر دیو چوہان کی ویر گاتھائیں دیکھنے کو ملیں گی اتھیاس کے ساتھ ساتھ بھو یا بناوٹ آپ کو منموحیت کر لیں گی اس درگ میں کوئی کلاتمک بہن نہیں ہے پھر بھی درگ کی وشالتہ مجبوتی اور درگ کے چاروں طرف فیلی گھاٹیاں درشکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس درگ کا پرویش دوار نو لکھا دروازہ ہے جو بہت ہی مجبوت دکھائی دیتا ہے جس کا جنو دوار جیپور کے مہاراجہ جگت سیاں نے کروایا تھا اس درگ میں آپ کو 32 خمبوں والی پچاس فٹ انچی وشال ستری پر بنی ہوئی جو ہمیر دیو چوہان نے اپنے پتہ کی یاد میں بنائی تھی اس درگ میں شتھ راج محل کے پاس ایک گنے سمندر بھی بنا ہوا ہے جس کی آج بھی کافی پرتیشتہ ہے گنے سمندر کے پوروے کی اور ایک اگیات جلس روت کا بھنڈار ہے رن تھمبور درگ میں بادل محل سے قریب ایک کلومیٹر دور ہمیر کچہری ہے جس میں چوہان ساسک اس کچہری میں بیٹھ کر پرجہ کو نیائے پردان کرتے تھے اب یہ قلعہ پورا تطویہ ویبھاگ کے نیانترن میں ہیں ساتھ ہی یونیوز کو دوارہ 21 جود 2013 کو ویشوید روہرستل کے روپ میں ہوشت کیا گیا تھا آپ کو یہاں گھومنے کے لیے سلک دینا پڑے گا جو بھارتیوں کے لیے پتچیس روپے وی چھاتروں کے لیے دس روپے ہے اس کے کھلنے کا شمیہ صبح چھہب جے سے سام چھہب جے تک ہے رنہ تھمبور سوائی مادعبور سے 16 کلومیٹر کی دورو پستیت ہے تو آج کا ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں جلدی ایک نیا روچک اتیاس لے کر حاضر ہوں گے تب تک آپ باقی کی ویڈیو جرور دیکھیں جے ہند جے رضاستان موسیقی